بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک و سلیم یہ عربی سیلیبس کے ویڈیو سے بور آف تیلنگانہ انٹر میڈیٹ بور آف تیلنگانہ کے سیکنڈ لائنگویج عربی سیلیبس کے ویڈیو سے سٹوڈنٹس کے آسانی کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں پورے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پہ یوٹیوب ہے یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں سید کر سکتے ہیں چینل کا نام ہے سید توقیر احمد آپ اس سے پہلے بھی شاید ویڈیوز دیکھے ہیں اگر آپ پورے ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے تو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک موجود ہے جہاں پر آپ کا پورا سیلیبس فرسٹ یر کا پورا سیلیبس ہے ساتھ ساتھ سیکنڈ یر کا بھی سیلیبس انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو عربیک انٹر میڈیار فرسٹ یر میں فور سیکشن پڑھنا ہے چار سیکشن پڑھنا ہے سیکشن نمبر ون پروز سیکشن نمبر ٹو پویٹری سیکشن نمبر ٹری گرامر اور ایک ہے لاسٹ سیکشن نون ڈیٹیل جسے عربیک میں کہا جاتا ہے قصص خصیرہ اس وقت ہم لاسٹ سیکشن یعنی نون ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے نون ڈیٹیل جو ابھی شروع ہونے والا ہے نون ڈیٹیل میں بھی ٹوٹل سکس لیسن سے فرسٹ لیسن کا نام ہے ام المؤمنین سیدتنا خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سیکنڈ لیسن کا نام ہے ملک سبا تھرڈ لیسن کا نام ہے الحاکم الزاہد فورت لیسن کا نام ہے بطل الحریہ فیفت لیسن کا نام ہے الطبیب الصغیر اور سکس ون لیسن کا نام ہے المسرحیہ یہ چھے لیسن ہے آپ کو یہ چھے لیسن نون ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس میں سے آپ اب تک دو لیسن یعنی فسٹ ام المؤمنین سیدتنا خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ یہ لیسن پڑھ چکے اور دوسرا لیسن ملک سبا یہ لیسن بھی آپ پڑھ لیے ہیں اس کے ویڈیوز نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آج کے اس لیسن میں ہم تیسرا چپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے الحاکم الزاہد یہ ہے آپ کے سامنے لیسن کا نام یہ لیسن کا نام ہے الحاکم الزاہد نیک متقی حاکم بادشاہ یا خلیفہ حاکم کے معنی حکومت کرنے والا چاہے وہ اسے اب بادشاہ کا ہو یا خلیفہ کا ہو زاہد متقی اور پرہزگار کو کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم اس لیسن کی سمری پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی آل محمد وبالک و سلم آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ نون ڈیٹیل کا تھر لیسن الحاکم الزاہد کی سمری پڑھیں گے الحاکم الزاہد کے معنی ہے نیک بادشاہ ہر دور میں جتنے بھی مسلمان حکمران مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اکثر بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے متقی ہوا کرتے تھے پرہزگار ہوا کرتے تھے جن کے اندر اللہ کا خوف تھا عیش و آرام عزت و شہرت سے دور رہا کرتے تھے امدہ کھانے امدہ لباس سے دور رہا کرتے تھے سادہ زندگی سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو متقی تھے پرہزگار تھے جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے اس بادشاہ کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت آسم رضی اللہ عنہ کے نمازے تھے ان کی ماں کا نام امہ آسم بنت آسم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متقیب پرہزگار یہ سن ایک سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے سکسٹی ون میں پیدا ہوئے جب جوانی کو پہنچے تو ان کی تعلیم اور تربیت کیلئے ان کے والد محترم نے مدینہ منورہ بھیجا جیا تھا جیسا آج ہم پڑھنے کیلئے یورپی کنٹریز جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم ہے لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے شہر کا رخ کرے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کے والد محترم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ان کو تعلیم دلانے کیلئے مدینہ منورہ بھیجے اور یہ جب جوان ہوئے تو یہ بھی عیش و آرام میں تھے اچھی زندگی گزارتے تھے تھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے اچھا لباس پہنتے تھے امدہ غزہ استعمال کرتے تھے اور اتر بہترین سے بہترین استعمال کرتے تھے جب وہ اتر لگا کر گلی سے گزرتے تھے ان کے گزرنے کے کئی دیر تک اتر کی خوشبو باقی رہتی تھی اتنا زیادہ بہترین خوشبو اور اتر استعمال کرتے تھے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہ بنایا ان کو خلیفہ بنایا تو دنیا کے سارے عیش و آرام چھوڑ دیئے زیب و زینت چھوڑ دیئے اچھا لباس چھوڑ دیئے امدہ غزہ چھوڑ دیئے اور صرف اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے و تاریخوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور حکومت کرتے تھے ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا جس وقت وہ جمعہ کی دن خطبہ دینے کیلئے ممبر پر ٹھیرے تو جو کرتہ وہ پہنے ہوئے تھے اس کرتے پہ کئی جگہ پیوند لگا ہوا تھا کئی جگہ سی کے تھا پھڑ گیا وہاں پر سی لیے آج ہم تھوڑا پھڑتے کرتہ ہی چینج کر لیتے کپڑے چینج کر لیتے اور وہ بادشاہ ہے بادشاہ ایک کنٹری ایک ملک کے بادشاہ اور ان کا حال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ان کے جسم پہ جو کرتہ ہے اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ جس وقت یہ وضو کیا کرتے تھے ان کا خادم ان کے لئے گرم پانی استعمال گرم پانی لاکر وضو کراتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے خادم سے پوچھے کہ یہ پانی کیسے گرم کرتے ہو خادم کہنے لگا کہ لکڑیوں پر گرم کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس سے پوچھا کہ لکڑیاں کہاں کی ہے خادم کہنے لگا کہ بیت المال کی ہے گورنمنٹ کی ہے حکومت کی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جتنے بھی اب تک لکڑیاں استعمال کی گئی تھی سارے لکڑیاں خرید کر وہ پھر بیت المال میں جمع کرا دی کیوں کیونکہ وہ عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کی ملکیت ہے بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے ایک مرتبہ جمعہ کے خدبے کیلئے کچھ تاخیر ہو گئی لیٹ سے جب پہنچے تو عوام پبلک پوچھنے لگی کہ حضرت اتنی دیر کیوں ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے پاس یہ ایک ہی خمی سے اس کو دھو کر سکھایا تھا سوکھنے میں دیر ہو گئی جس کی ویسے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی وقت کے بادشاہ اور جس کے پاس ایک ہی کرتہ وہی دھوتے اور وہی پہنگ دے ایسے بہت سے واقعات صحابہ اکرام کے مسلمان بادشاہوں کے ایک مرتبہ ان کے پاس ان کی بیٹیاں آئے ہوئی تھی بات کرنے کے لیے لیکن جب بیٹیاں جب بات کر رہے تھے تو اپنے موپے ایسا ہاتھ رکھے بات کر رہے تھے وجہ پوچھے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اپنے موپے ہاتھ کیوں رکھے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کئی دن سے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف پتے اور پیاس چبا رہے ہیں ڈال پتے اور پیاس کھا کر زندگی گزار رہے ہیں وہ پیاس کی بو نہ آئے اگر پیاس کی بو آئے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے بیٹیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس ویسے یہ موپے ہاتھ رکھیں آپ سے بات کر رہے ہیں خود بھی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے خاندان کے افراد ان کے بیٹیاں خود غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ایک مرتبہ عید کا موقع تھا ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی بیٹیاں کچھ نئے کپڑے سے لانے کیلئے امدہ کپڑے سے لانے کیلئے خواہش کرے تو ان کے والد محترم سمجھا رہے تھے کہ بیٹی دنیا کا عائش و آرام کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے چند دن کی زندگی ہے چند دن ہم کو یہاں پہ رہنا ہے اصل زندگی اصل عائش و آرام اصل زیب و زینت آخرت کی ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے اور ماشاءاللہ بیٹیاں بھی سمجھدار تھیں جیسے والد بیٹیاں اس پیسے ان لوگوں نے بھی زیب و زینت چھوڑ کر عائش و آرام چھوڑ کر سادہ زندگی سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے حکومت میں اتنا زیادہ انصاف قائم رکھے تھے اتنا زیادہ انصاف کیا کرتے تھے کہ کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کرتا تھا کوئی مالدار غریب پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا یہی نہیں انسان ہی کی بات نہیں بلکہ جانور بھی طاقتور جانور کمزور جانور پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا مشہور ہے کہ انہی کی طور حکومت میں ایک ہی کوئے پر بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے بھیڑیا کی جررت نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے ایک مرتبہ چروہا اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ وہ دیکھتا تھا کہ بکریوں کے ساتھ بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے شیر بھی پانی پی رہے ہیں کوئی کسی پر حملہ نہیں کر رہا ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے فوری بکری پر حملہ کیا جو بکریوں چرانے والا تھا اس نے کہا کہ یقیناً اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو چکا ہے جب وہ شہر گیا جا کر تحقیق کرا معلوم کرا تو جس وقت بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا اس سے کچھ دیر پہلے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا یہ دا انقرہ انصاف اس طرح کی زندگی گزارنا ہے اگر آج کے حکمرہ بھی اس طرح کی حکومت کریں گے اس طرح کی بادشاہت کریں گے یقین مانیے آج بھی دنیا میں انصاف خائم ہو سکتا ہے ظلم اور زیادتی ختم ہو سکتی ہے اگر بادشاہ ایسے ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات ہے یہ ایکسرسائز اسی لیسن کے کچھ ایکسرسائز ہیں کچھ بیٹس ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے دیکھئے سب سے پہلے سب سے پہلی سب سے پہلی بیٹ ہے ورڈس میرنگ ورڈس میرنگ کچھ ورڈس رہیں گے اس کے میرنگ آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے ہیں الحاکم جس کے معنی ہے حکومت کرنے والا الحاکم حکومت کرنے والا رفضہ رفضہ نکال دینا نہیہ منا کر دینا نہیہ کے معنی ہے منا کر دینا اززاہد زاہد زاہد کے معنی آتے ہیں متقی پرہزگار اللہ سے ڈرنے والا عدس عدس ڈال ابوہ ابوہ کے معنی ہے ان کے والد مرکب سواری مرکب سواری بسالون پیاز شبابون جوانی اطیب اچھا اطیب کے معنی ہے اچھا بہتر اس کے بعد چند اور بڑھے اسی بکس کے جلسہ جلسہ کے معنی ہے بیٹھا حوائج حوائج کے معنی ہے ضروریات خوشعن جھکنے والا خوشعن جھکنے والا رکوشت کرنے والا گزارش کرنے والا اس کے بات ہے سنگولر اور پلورل واحد اور جمع سنگولر اور پلورل امون امون کے معنی ہے ما اس کا پلورل ہے امہات مرکبن سواری اس کا پلورل ہے اس کی جمعہ مراکب سغیرن سغیر کے معنی ہے چھوٹا سغار ولایتن سٹیٹ ولایات فقیرن غریب فقراء اس کی جمعہ پلورل ہے العالم عالم جاننے والا اس کی جمعہ ہے العلماء یوم 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 کے معنی ہے دن ایام حاکم حکومت کرنے والا حکام سنت سال سنین اس کی جمعہ ہے کبیر بڑا اس کی جمعہ ہے اس کا پلورل ہے کبار یہ تھی بٹ سنگولر اور پلورل کی اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے اپوزٹ اپوزٹ ورڈ سنگولر پلورل اور اپوزٹ ورڈ یہ فینل اگزام میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے آئیں گے تو کس بٹ میں آئیں گے اس کے لیے اگزام کی تیاری کیلئے جو ویڈیوز بنائے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز دیکھئے وہ سارے ویڈیوز کی لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے یہ ہے اپوزٹ ورڈز سغیر چھوٹا اس کا اپوزٹ ہے کبیر سقیل وزن خفیف حلق عالم جاننے والا جاہل نئی جاننے والا نہی منع کرنا روکنا امر حکم کرنا جلس بیٹھا وقف خیرا بنتن بنتن کے معنی ہے لڑکی ولدن اس کے معنی ہے لڑکا دخلا دخلا کے معنی ہے داخل ہونا خرجا خرجا کے معنی ہے نکلنا یہ تھی آپ کی بیٹ اپوزٹ اپوزٹ ورڈز کی اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک بیٹ ہے آپ کو یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے آنسر the questions question answers کی بیٹ ہے یہاں پہ کچھ question لکھے ہوئے ہیں ان questions کے آپ کو answer لکھنا ہوگا چلیں ہم شروع کرتے ہیں question answers کی بیٹ سب سے first question ہے متہ ولیدہ عمر بن عبدالعزیز متہ کے معنی کب ولیدہ کے معنی پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز نام ہے پورا نام عمر بن عبدالعزیز ہے عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علی کب پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علی کب پیدا ہوئے اس کا answer یہاں پہ ہے ولیدہ عمر بن عبدالعزیز سنہ تا سکسٹی ون للہجرہ ولیدہ معنی پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علی نام سنہ معنی سال سکسٹی ون ہجرت ہجرت کے سکسٹی ون ہجری کو عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علی پیدا ہوئے اس کے بعد سیکنڈ کوشن ہے لیمازہ باعثہ ابوہ الی مدینہ المنورہ لیمازہ معنی کیوں باعثہ معنی بھیجے ابوہ معنی ان کے والد الہ کے معنی کو مدینہ معنی مدینہ منورہ روشن مدینہ منورہ ان کے والد محترم عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ کے والد محترم مدینہ منورہ کیوں بھیجے اس کا انسر ہے باعثہ ابوہ الی مدینہ المنورہ لی تعلم باعثہ بھیجے ابوہ ان کے والد الہ کے معنی کو المدینہ المنورہ مدینہ منورہ کو بھیجے کیوں لیت علم تعلیم حاصل کرنے کیلئے پڑھنے کیلئے ان کے والد محترم ان کو مدینہ منورہ بھیجے تھے اس کے بعد تھٹھ کوشن سرے دیکھیں یہاں پر عمر بن عبدالعزیز فی شبابی ہی متطقبن کانا کے معنی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نام فی کے معنی میں شباب معنی جوانی متطقبن بہت خوشبو لگانے والے ویسے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جوانی میں بہت سی عادتیں تھیں اچھے کپڑے پہننے کی بہت سی عادتیں تھیں اچھی عادتیں تھیں ان میں سے ایک عادت خوشبو لگانے کی بھی تھی تو اس آنسر کے میلی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے جوانی میں بہت خوشبو لگایا کرتے تھے اس کے بعد پوشن نمبر فور مازہ کھول عمر بن عبدالعزیز لی بناتی مازہ کے معنی کیا کھولا کے معنی کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نام لی بناتی ہی اپنی بیٹیوں سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹیوں سے کیا کہا کیا نصیحت کی اس کا انصر ہے خوالا کے معنی کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نام لی بناتی ہی اپنے بیٹیوں سے اِنَّا يَقِينًا عائش عائش و آرام سکون عائش الاخرہ آخرت کا عائش ہے مطلب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹیوں سے کہا ہے کہ بیٹیوں اصل آسانی اصل سکون اور راحت آخرت کی آخرت کا سکون ہے آخرت کی راحت ہے دنیا میں سکون اور راحت کسی انسان کو کسی مسلمان کو نہیں ملتا اس کے بعد لاشٹ ون کوشن ہے مطا توفیہ عمر بن عبدالعزیز مطا کے معنی کب توفیہ کے معنی وفات پائے انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کب ہوا اس کا انصر یہاں پہ لکھا ہوا ہے توفیہ عمر بن عبدالعزیز سنتہ مئتی وواحد للہجرہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال 101 ہجری میں ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال 101 ہجری میں ہوا یہ تھے آپ کے کوشن آنسرز اچھا یہ کوشن آنسرز فائنل اگزام یا ہافیر لی اگزام کے کس بیٹ میں آئیں گے وہ جاننے کیلئے آپ اگزام کی تیاری کیلئے جو ویڈیوز بنائے گئے ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں جو ہر ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کی لنک موجود ہے چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ایک پیسج اور یہ پیسج بہت ہی بہترین شاندار اور سبق آموز ہے جاء مرتن وفد من اہلی حمز الہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ عن جاء کے معنی آیا مرتن ایک مرتبہ وفد من اہلی حمز حمز شہر کا نام ہے حمز کے لوگ ایک مرتبہ آئے الہ کے معنی پاس امیر المؤمنین سارے مسلمانوں کے لیڈر کون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہمز کے لوگ آئے ہمز کے لوگ آئے فقالا لہم حضرت عمر بن عبدالعز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے ارشاد فرمائے ان سے کہا اکتبو آپ لوگ لکھو لی میرے لئے اسماع فقرائکم آپ کے شہر میں موجود غریبوں کے نام لکھو آپ کے شہر میں موجود غریبوں کے نام لکھو مجھے دو کیوں حتی تاکہ اعتیہم میں انہیں دوں ممال المسلمین مسلمانوں کے مال میں سے کچھ پیسے میں ان کے لئے دوں فَقَتَبُوا مَن سَعِيدُ خریب کو کہتے کیا آپ کے لیڈر غریب ہیں قَالُوا ان لوگوں نے کہا نعم ہاں وَاللَّهِ بَخُدَ اللَّهِ کی قسم لَا تُوْ قَدُ النَّارُ فِي بَيْتِهِ لِلْأَيَّامِ الطَّوِيلَةِ لَا تُوْ قَدُ النَّارُ فِي بَيْتِهِ حضرت سعید ابن آمیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولا نہیں جلدہ فَبَكَ عُمَر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے ثم وضع لهم ثم وضع الف دینار فِي کیسین اور ایک تھیلی میں ایک ہزار دینار رکھ کر دیئے وقالا اور حضرت عمر نے کہا اعطوہو ان کو دے دو حاضر المال یہ پیسہ ان کو دے دو لیا عیشہ بھی تاکہ اس سے زندگی گزارے فَلَمَّا رَجَعَ الْوَفْدُ اِلَا حِمْز فَلَمَّا جَب رَجَعَ الْلَوْتَ وَفْدُ الْلَوْكِ اِلَا حِمْز حِمز کو جب واپس آئے وَاَعْتَاهُ السُرَّ اور وہ تھیلی ان کو دے دیئے سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیئے قال سعید حضرت سعید رضی اللہ سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے وَكَأَنَّهُ اصَابَتُهُ مصیبتٌ گویا کہ انہیں کوئی پریشانی آگئی کوئی مصیبت پڑھ گئی فَسَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ ان کی بیوی نے ان سے کہا مل عمر کیا ہو گیا کیا مصیبت آگئی قَالَ حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا دَخَلَتْ عَلَيَّ اَدْدُنْيَا لِتُبْسِدَ آخِرَتِ میرے پاس دنیا آگئی میری آخرت برباد کرنے کے لئے قَالَ ان کی بیوی محترمانے کہا تَخَلَّصْ مِنْهَ اس سے چھٹکا راہ حاصل کرلو قَالَ عَلَى ذَلِك کہ آپ اس میں میری مدد کرو گے قَالَتْ نَعَم ان کی بیوی نے کہا ہاں بالکل کیوں نہیں فَوُزِّعَ الدَّنَا نِير پورے دینار تقسیم کر دیئے کہا پر عَلَا فُقْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے غریبوں میں غریب مسلمانوں میں پورے پیسے وہ تقسیم کر دیئے یہ تھا ترجمہ باقیہ دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے ہمس وہاں کے چند لوگ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے وہاں پر آئے اور ان سے کچھ باتچیت کرے جب جانے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ بھئے آپ کے شہر میں جو غریب لوگ ہیں ان کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کے نام وظیفہ جاری کروں وظیفہ دوں ان کو تو وہ لوگ چند لوگوں کے نام لکھے دئیے اور لسٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لسٹ پڑے تو سب سے پہلا نام تھا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھے یہ کس کا نام ہے سعید بن عامر کون ہے تو ہمز کے وفد دینے ہمز کے لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے حاکم ہیں ہمارے بڑے ہیں انہی کی تو حکومت ہے وہاں پر یہی تو سی ایم ہے مان لو ایک معنی میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھنے لگے کیا آپ کے امیر غریب ہیں کیا آپ کے امیر غریب ہیں تو لوگوں نے کہا ہاں اتنے زیادہ غریب ہے کہ کئی کئی دن تک ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا پکوان کے لیے ایک لیڈر ہے شہر کے حاکم ہے جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگڈور ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں کئی کئی دن تک چولا نہیں جلتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے اور رونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ کیلئے بھیجے جب یہ وفت ہمس پہنچا اپنے شہر پہنچا وہاں جا کر یہ ایک ہزار دینار کی تھائیلی حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیئے اور خصہ سنائے تو سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے اپنے مکان پہنچے ان کی زوجہ محترمہ ان کی بیوی ان سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہو گیا وہ رو رہے تھے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کب پڑھے جاتی ہے مسیبت کے وقت تو ان کی بیوی نے سمجھا کہ شاید کوئی مسیبت آگئی پوچھے کہ کیا کوئی مسیبت آگئی کون سی مسیبت آگئی تو ان کے سعید ابن عمر ان کے شوہر کہنے لگے کہ یہ یہ ماجرہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے لئے ایک ہزار دینار بھیجے اور حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ ان کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار دنیا میرے پاس میری آخرت برباد کرنے کے لئے آگئی مطلب دنیا جو آتی ہے اس سے آخرت برباد ہوتی ہے ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی بیوی کہنے لگے اس میں پریشہ نہیں کی کیا بات ہے اسے چھٹکا نہ حاصل کر لو تو حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ میری اس میں مدد کرو گے بیوی کہنے لگے یقینا کیوں نہیں اس کے بعد دونوں حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی دونوں مل کر اسی رات میں ایک ہزار دینار سارے غریبوں میں تقسیم کر دیئے یہ ایک پیسے جس کے اندر بہت سبق ہے شاید آپ کے استاد محترم نے بھی آپ کلاس میں سمجھے ہیں حکومت کرو لیکن ایسی حکومت کرو جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے ایسی حکومت کرو جیسے حضرت ابو بکر کرے ایسی حکومت کرو جیسے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ایسی نہیں جیسے آج کل ہمارے لوگ کر رہے ہیں گلی کے لیڈر بھی بن جائے تو لک پتی بن جا رہے ہیں ایسی نہیں شاید کسی نے کہا ہے کہ اگر تم دنیا میں اچھی حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر جیسی حکومت کرو تو یہ تھا ایک پیسج اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے کوشن انسر بھی پڑھیں گے یہ ہے اس پیسج کے کوشن انسر جو اب ہی ہم پڑھیں گے دیکھیں آپ کے سامنے فرسٹ کوشن ہے من آئینہ جاہ وفد من مانے سے آئینہ مانے کہاں دونوں کے معنی ہوگے کہاں سے جاہ مانے آیا وفد لوگ گروپ لوگوں کا گروپ کہاں سے آیا لوگوں کی پارٹی کہاں سے آئی تو اس کا انسر ہے جاہ وفد من حمز جاہ وفد من حمز جاہ مانے آیا وفد مانے لوگ من مانے سے حمز شہر کا نام ہے جو سیریا ملک ہے سیریا میں ہیں وفد حمز سے آیا اس کے بعد ایک کوشن ہے ماذا سألا عمر بن الخطاب من اہلی حمز ماذا سألا عمر بن الخطاب من اہلی حمز مالا مانے کیا سألا مانے سوال کرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ من مانے سے اہلی حمز شہر کے لوگوں سے حمز کے لوگوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا سوال کرے اس کا انسر ہے سألا عمر بن خطاب من اہلی حمز من سعید بن عامر سألا مانے پوچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نام من اہلی حمز حمز کے لوگوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھے من مانے کون سعید بن عامر نام یہ سعید بن عامر کون ہے اگر آپ پیسہ سمجھے سنے اور سمجھے تو یہ کوشن آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حمز کے لوگوں سے پوچھے کہ بھئی یہ سعید بن عامر کون ہے اس کے بعد تھرڑ بان کوشن ہے من قول انا للہ و انا الیہ راجعون من مانے کون قول مانے کہا یعنی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کس نے پڑھا اس کا انصر ہے من ہٹا دیجئے من کی جگہ پر سعید لگ دیجئے باخر سے ہم کوشن کوب نہیں کرنا ہے سعید رضی اللہ عنہ یعنی سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد ایک کوشن ہے اینہ کے معنی کہا وزیع کے معنی تقسیم کیے گئے دنانیر معنی دینار دینار کہا تقسیم کیے گئے دینار کہا تقسیم کیے گئے وزیعہ دنانیر علا فقراء المساکین وزیعہ معنی تقسیم کیے گئے ادنانیر دینار علا فقراء المسلمین مسلمان فقیروں پر دینار تقسیم کیے گئے غریب مسلمانوں کو سارے دینار تقسیم کر دیئے تھے اس کے بعد لاس ون کوشن پڑھیں گے ہم من کانا سعید بن عامر من مانے کون کانا مانت تھے سعید بن عامر نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کون تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کون تھے اس کا انثر ہے کانا سعید بن عامر امیر و حمز کانا مانے تھے سعید بن عامر نام امیر حاکم لیڈر ہمز شہر کا نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہمز کے لیڈر تھے ہمز کے امیر تھے ہمز کے حاکم تھے یہ تھے کوشن آنسرز جو پیسج کے پیسج کے کوشن آنسرز تھے جو شاید آپ کو آسان دیکھے ہوں یہ پیسج فائنل اگزام کے کونسے بٹ میں آئیں گے اس کے کوشن آنسرز کیسے رہیں گے اس بات کو جاننے کے لیے آپ اگزام کے تیاری کے لیے جو ویڈیوز بنا گئے ہیں وہ پورے ویڈیوز دیکھیں اور سارے ویڈیوز کے لنک اس ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ہماری امید ہے کہ آپ کو ہر لیسن کی طرح شاید یہ لیسن بھی اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے یا کچھ پرابلم ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور لکھنا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو اس سے اچھی اور بہتر بنے اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی لکھنا سمجھ میں آ جائے تو شیئر کرنا لائک ضرور کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ